ایک دسمبر 2022 کو لانچ کیے گئے ڈیجیٹل کرنسی کے پائلٹ پروجیکٹ میں دو اور بینکوں نے اپنی حصہ داری برائیے یعنی کی بھاگ لے لیا ہے اور ان دونوں بینکوں نے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت اپنے ڈیجیٹل کرنسی اپلیکیسن بھی لانچ کر دیے ہیں تو چلیے آج کے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ وہ دو اور بینک کون کون سے ہے اور کل ملا کر اب تک کتنے بینکوں کی ڈیجیٹل کرنسی اپلیکیسن لانچ ہو چکی ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ ڈیجیٹل کرنسی ایک ایسا کرنسی ہے جو کہ آپ کے بینک میں پر ایک خاتے کو آپ ڈیجیٹل کرنسی پرچیس کر کے کسی کو بھی پیمنٹ کر سکتے ہو اب ویسے یو پی آئی پیمنٹ کی بات کر لیں تو یو پی آئی پیمنٹ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہے پیسہ ڈالتے ہو مطلب ایک سو بھیجنا ہے کسی کو تو ایک سو لکھتے ہو بھیج دیتے ہو لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے ایک سو اگر آپ کو کسی کو بھیجنا ہے تو ایک سو کے نوٹ پرچیس کریے اور اگلے کو ایک سو کا نوٹ ہی جائے گا مطلب نوٹ کے بدلے نوٹ تو یہاں پر جو مارکٹ میں آپ کے زیب میں نوٹ ہوتا ہے اس کو ڈیجٹل کر دیا گیا ہے اور بسیس کچھ ہے نہیں حالانکہ ابھی یہ بڑے پیمانے پر یوز نہیں ہو رہا ہے کیونکہ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت لیمٹیڈ ڈیوزرز کو اس آفر کا یا پھر اس فیچر کا لاب مل رہا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بینک کون کون سے ہے تو یہ دونوں بینک ہیں کوٹک مہندرہ بینک اور ساتھ ساتھ HDFC بینک ان دونوں ہی بینکوں کے اپلیکیشن پلی سٹور کے اوپر لانچ ہو چکی ہے تو دونوں کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور کل ملا کر اگر آپ پلی سٹور پر ڈیجرال کرنسی ای روپی سرچ کرو گے تو وہاں پر پانچ بینک کے آپ کو اپلیکیشن ملیں گے جس میں ICICI Bank Yes Bank IDFC First Bank Bank of Baroda اور ساتھ ساتھ کوٹک مہندرہ بینک اور HDFC Bank یعنی کل ملا کہ چھے بینکوں کی آپ لوگ کو اپلیکیشن ملے گی حالانکہ یہ فیچر جو ہے ایسٹیٹ بینک آف انڈیا میں بھی آ چکا ہے لیکن اس کی اپلیکیشن اب تک ریلیز نہیں کی گئی ہے تو خیر پائلٹ پرزیکٹ میں ہے اپلیکیشن نہیں آئی ہے کوئی بات نہیں بہت زلدہ سب ہی یوزرز کو ملیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے تو سب سے پہلے یہاں پر HDFC Bank دیجٹل کیرنسی اپلیکیشن کی بات کر لے تو یہ سیترہ فیوری کو لانچ کیا گیا تھا اور انڈروائیڈ ٹین سے نیچے کے فون میں یہ چلے گا نہیں اگر آپ کا فون انڈروائیڈ نائن ایٹ پہ ہے تو یہ رن نہیں کرے گا یہ آپ بات دھیان میں رکھ لیجئے گا HDFC Bank کی بات کر رہے ہیں وہی پہ بات کر لیتے ہیں کوٹک مہندرہ Bank کے دیجٹل کیرنسی اپلیکیشن کے تو اس دیجٹل کیرنسی اپلیکیشن کو سب سے پہلے 26 فیوریڈ 23 اس کو لانچ کیا گیا اپلیکیشن کے اوپر اور یہ جو ہے انڈروائیڈ 6 اور اس سے اوپر کے ڈیوائیس میں چل جائے گی مطلب انڈروائیڈ 6 7 8 9 10 کسی میں بھی چلے گا لیکن HDFC Bank والا جو اپلیکیشن ہے وہ دس سے نیچے چلے گا ہی نہیں خیر چلیے دونوں اپلیکیشن کو یہ کے کر کے چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے چیک کریں گے کوٹک مہندرہ بینک کے ڈیجٹل روپی پہ والٹ کو تو یہاں پر اسے آپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ جو ہے اس میں ریجیشن کرنے کے لیے انٹر پر کلک کروگے انٹر پر جواب کلک کروگے تو پھر آپ کو یہ سیم سیلیکٹ کرنے کو بولے گا تو چلیے ہم یہاں پر تھوڑا سا پروسس کو آگے برہا لیتے ہیں تو یہاں پر جیسے ہی آپ انٹر پر کلک کروگے انٹر پر کلک کرنے کے بعد کچھ TNC کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے اسے ایکسیپٹ کر لیجئے ایکسیپٹ کرنے کے بعد اسے آپ کو سیم سیلیکٹ کرنے کو بول رہا ہے تو دو سیم بالا فون ہے تو دونوں میں سے کس میں آپ کا کس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اسے سیلیکٹ کریے گا اور ابھی تو فیلحال کوٹک مہندرہ بینک میں اگر آپ کا خاطر نہیں ہے تو شاید آپ اس کو یوز بھی نہیں کر سکتے ہو حالانکہ میرا تو نہیں ہے لیکن میں نے یہاں پر سیم سیلیکٹ کر کے ویریفائی سیم پر کلک کیا ہے میسیج کے پیسے کٹ چکے ہے دیکھ لیتے ہیں کی ہوتا ہے کہ کوئی بینک کے اگر اگر یہ فیچر بھی ہٹ جائے گا کوئی بھی آدمی اس والیٹ کو استعمال کر سکتا ہے کسی بینک سے پیسہ آئیڈ کرنے کے بعد جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ شکت ہو یہاں پر کلیر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کوٹک مہندرہ بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر کے لیے ہی ہے اور ارلی ایکسز کے تحت اس کو لانچ کیا گیا جن لوگ کو ارلی ایکسز کا پاس ملا ہوا ہے وہ اس میں ریجسٹری کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف کوٹک مہندرہ بینک کے آز آئیں گے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تو آپ یہاں پر اگر ارلی ایکسز لینا ہے تو یہاں پر انہوں نے کہ دیا ہے تو آپ یہاں پر کلک کروگے تو آپ ارلی ایکسز میں پارٹسیپیٹ کر پاؤگے تو کلک کرنے کے بعد آپ کو سیدھے کسی براؤزر میں لے کے جائے گا اور وہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا ارلی ایکسز فرم فیل کرنا ہوتا ہے ارلی ایکسز فرم فیل کرنے کے لیے دو تین آپ شامد ہوتے ہیں کیا آپ کا خاتہ کوٹک مہندرہ بینک میں ہے اگر نہیں ہے تو آپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر انڈیویزول سیلیکٹ کر لینا ہے انڈیویزول سیلیکٹ کریے یا پھر اگر آپ مرچنٹ پارٹنر بننا چاہتے تو مرچنٹ پارٹنر سیلیکٹ کر لیجئے پھر اپنا نام دیجئے موبائل نمبر دیجئے ایمیل آئی ڈی دیجئے اپنا سیٹی سیلیکٹ کر لیجئے ترمن کنڈیشنز کو ایک سیپٹ کرنے کے بعد اپلائی ناؤ پر کلک کر دیجئے تو پھر وہ لوگ آپ کو کنٹیکٹ کریں گے یا پھر وہ آپ کو کسی ایمیل آئی ڈی پر اگر آپ ارلی ایکسس کے لیے چھنے جاتے ہیں تو وہاں پر ہی آپ کو اپنی مل جائے گی اور وہاں پر لنک دے دیں گے جہاں سے ڈاؤنلوڈ کریے گا اپلیکشن کو تو پھر آپ اس ارلی ایکسس کو ایکسس کر پائیے گا آپ چلیے بات کر لیتے ہیں ایچ ڈی ایپ سی بینک کے اس اپلیکشن کی تو اس اپلیکشن کو جیسے ہی ہم نے اوپن کیا تو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کار اوپشن اینیویل ہے تو ہم آف کر لیتے ہیں سب بینک کے اپلیکشن کے الگ ریکوئرمنٹ ہے اس بینک کا اسٹرول کریں گے تو بولے گا سبھی فون میں کہ آپ کار فون روٹیڈ ہے جبکی روٹیڈ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر اوپشن کو آف کر دیا ہم نے یہاں پر کلک کرتے ہیں چلیے بیک ہو جاتے ہیں ایک وقت پھر ڈالنے کو بولا جا رہا ہے جبکی کوٹک مہندرہ بینک میں ایسا نہیں تھا لیکن بینک آ برو دا میں ایسا ہی ہے تو سبھی بینک وں کے اپلیکشن میں الگ کچھ ٹائپ مل رہے ہیں تو اپنا موبائل نمبر یہاں پر ڈال دی جیے گا حالہ کہ HDFC بینک میں ٹرائے کرنے کے لئے ہمارے سم کارڈ ہے اس میں پیسہ بچانے ہی میسج بھیجنے کے لئے تو آپ لوگ ہمیں چیک کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کا ریجیسٹریشن ہو رہا HDFC بینک میں اگر آپ کے پاس کھاتا نہیں ہے تو یا پھر اگر کھاتا ہے انہی اجرز کا ہو رہا ہے تو تاکہ آپ لوگ پتا چل سکے بہت اجرز کو اگر آپ کمنٹ کریں گے تو باقی لوگ کو بھی پتا چل جائے گی مجھے لگتا بیسے میجر بینک میں آ چکا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ بینک اپ برود ایسی 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 بینک ایسی بینک اور کوٹک مہندرہ بینک سبھی بینک میں آ چکی ہے تو جیسے سیکنڈ فیج آئے گی آپ لوگ جب بتائیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں دیجئے ازازت تھینک یو